جلاور شاہ خود تو چڑھا گیا تھا لیکن ان سب کے لیے ایک عذاب چھوڑ گیا تھا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب جن کو اب ان لوگوں نے ساری عمر چھیلنا تھا اور ساری عمر ایک دوسرے سے نظر چراؤ کے رہنا تھا کیونکہ ان کے گھر سے ان کی اس عزت دار حویلی سے ایک عورت پہ عبرو ہو کر نکلی تھی اور اس عورت کی عبرو ریسی کا داغ اب اس حویلی کے ہر فرد کے ضمیر پہ آ پڑا تھا اور اس نام نے ہاتھ حویلی کی شان و شکت مٹی میں مل گئی اب اس حویلی میں سب کا دم گھڑ رہا تھا لیکن علیزے کو تو یوں لگ رہا تھا کہ اس کا اس ایک رات میں دم نکل جائے گا وہ رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر پاگل ہو گی تھی اور یہی حال عائشہ فندی کا بھی تھا وہ بھی اپنے بیٹروم میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی دلاور شاہ کی موہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ان کے دل کو چیدہ تھا اور وہ درد سے نڈھال ہونے لگی تھی البتہ ایک آزیہ فندی تھی جو جہاں کی تہاں پتھر کی ہو کر رہ گی اور جن کے ساسات جذبات کر اپناکی کی انتہا پر پہنچ کر مفروج ہو گئے تھے ان کے دل و دماغ میں بے ہیسی چھاگی تھی یوں جیسے ان کے جسم سے جان ہی نکل چکی ہو یا پھر پوری کائنات ختم ہو چکی ہو اور اب ان کے لیے اس زندگی میں اور اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ دلاور میں سچ کہا تھا اس مسئلے کو سلجھاتے سلجھاتے وہ خود اُلٹ جائیں گی اسیت میں آ جائیں گی اور اور رشتوں کے بھرم ٹوٹ جائیں گی اور باقی ایسا ہی ہوا تھا وہ نہ رو سکتی تھی اور نہ ہس سکتی تھی ہاں البتہ گھٹ گھٹ کر مر ضرور سکتی تھی چودہ تفندی اپنے بیٹروم میں سوفے پر آڑا دیچھا پڑا تھا لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی دلاور شاہ کی آواز گنچری تھی اور بار بار گنچری تھی عورت قابل اترام حسنی ہے عورت محبت کا پیکر ہے عورت اس دنیا کا زیور ہے عورت مرد کی حوث پوری کرنے کے لیے نہیں بنی عورت مرد کا غصہ سہنے کے لیے نہیں بنی عورت مرد سے مرد کی انتقام کے لیے نہیں بنی اس لیے تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم بکار افندی کا انتقام علی سے افندی سے لو اور اس کی سزاؤ سے دو چودت ہاتھوں کی مٹھیاں اور لب بھینتے دلاور شاہ کی سچی اور کھری آواز کے حسار میں جھکڑا ہوا تھا انہوں نے زندگی میں ایک پر پھر مجھے حیران کر ڈالا یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تمہیں اسے ریک کر آئے ہو تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہے تو ہم ہی اسے اپنا نام دے دو کر لو اس سے اپنے نکاح میں تم مرد ہو وہ عورت ہے اور عورت ہمیشہ اپنی ساتھ کی خاطر مرد کا ہی سہارہ لیتی ہے مرد سے ہی نام مانگتی ہے جو نام نہیں دیتے وہ نام مرد ہوتے ہیں بغیرت ہوتے ہیں عورت کی عزت کو عزت نہیں بنا سکتے دلاور شاہ کی یہ ادفاظ اتنے کار تھا تھے کہ جودت یک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا اور ہاں عاضی رفندی میری بد کرداری اور بد نیتی کے بارے میں کچھ کہنا ہوں تو میں اب بھی حاضر ہوں لیکن اپنے حق میں بات کرتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ میں وقار رفندی جیسا با کردار مؤسس اور عزت دار نہیں ہوں ہاں اتنا بد کردار ضرور ہوں کہ آپ کی بیٹی جیسی میں یہاں سے لے کر گیا تھا ویسی آج یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ جیسی پہلے تھی آج بھی ویسی ہے اور آج یہاں سے جاتے ہوئے آپ ساتھ کے سامنے گیتراب کرتا ہوں کہ مجھے پخر ہے اپنے مرد ہونے پہ کہ میں نے ایک مرد سے نفرت اور دشمنی کا انتقام ایک عورت سے نہیں دیا حالانکہ میں چاہتا تو آسانی سے اپنا انتقام لے سکتا تھا مگر مجھے وقار رفندی بننا گوارہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا اللہ اور میرا سمیر مجھے منامت کرتے رہیں گے مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گے اس کے آخری جملے نے جودت کو اور زیادہ مسترب کر ڈالا تھا اور پھر وہ ایک گہری سانس کھینستے وے اپنے بیٹنوں سے باہر نکل گیا تھا اس کا روح اپنی گاڑی کی طرف تھا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور اس کے موپر ٹیپ لگا ہوا تھا وہ جب سے ہوش میں آئی تھی بے بسی سے پھٹ پھڑاتے بھی بار بار اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اور اس کا موپر بھی سختی سے بندے ہوئے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ کے لیے بھی آگئے یا پیچھے نہیں ہٹ سکی اور اسی بے بسی کسی حالت نہیں اس کی پوری رات گزر گئی تھی اور اس گزرنے والی رات کا احساس اسے سامنے ہی دیوار پہ لگے والگ لاغ اور گلاس ونڈو سے ذرا سے سرکے ہوئے پڑتے سے ہوتا رہا تھا جو راب کی سیاہ تاریکی کے بعد ام ملکجی سی روشنی میں بدل رہا تھا اور مریم کے آنسوں بے اختیار اس کے رخصاروں پہ بے آئے کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سیاہ رات اس کے قسمت کے دن پہ حاوی ہو گئی اور پورا دن تاریک پڑ گیا ہے اب کچھ بھی ہو جائے وہ یہ سیاہی کبھی مر کے بھی نہیں مٹا سکتی اور اسی سیاہی کے غم نے اسے رولا دیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سیاہی عدیر کو امی کو ابباجی کو اور اس کی ماسون بہنوں کو نگل رہ گی جیتے جی مار دے گی اور وہ لوگ کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے ابھی وہ اس غم کا اس دکھ کا ماتن منا رہی تھی کیا اچانک اسے دروازے کا لاو کھولنے کی آواز سنائی تھی تھی اور اس نے تڑپ کر دروازے کی زندگہ تا لاو کھولنے کے بعد چاند سیکنڈز کے وقت پہ سے دروازہ بھی کھول گیا تھا لیکن انتہائی آئیست کی زیر خواب حسب توقع جو دتا فندی کی ہی صورت نظر آئی جس کو دیکھتے ہی مریم کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور آنسو بھی اختیار بے نکلے تھے بلکہ ان آنسو میں روانی آگئی تھی کیونکہ اسے موت کا پرشتہ اپنے قریب سے بھی قریب در ہوتا نظر آ رہا تھا اور یقین ہو چلا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مر جائے گی جبکہ دوسری طرف وہ تھا چودتہ فندی حاموش شرمنتہ وہ ندامت کا بوجھ گندوں پہ اٹھائے سر جھکائے ہوئے آئیستہ قطموں سے چلتا وہ اندر داخل ہوا اور بہت ہی بوجھل سے انداز میں آ کر بیٹھے بیٹھ گیا مریم اس کے بیٹھے بیٹھنے سے پھڑ پڑائی تھی ترپی تھی اور اس کی اس مل کسی تڑپ پہ چودت نے گردن موڑ کر اس کے سن دیکھا اس کی آنسوں سے بھی کی متورمہ کے وحشتوں کی عذاب سے بھرگی تھی اور چودت کے دل پہ ایک اور ملامت کا دعا لگا تھا ایک اور تماشا پڑا تھا اس کے سمیر کے مو پر اور اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کہ اس کے مو پہ لگا ٹیپ کھول دیا اور پھر یوں ہی آہستہ آہستہ اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی کھول دیئے تھے جن کے کھلتے ہی مریم یکتم اچھ بیٹھی اور اپنے حساب ٹکانے پہ آتی زرہ سو توقف لینے کے بعد ایدھر ادھر دیکھتے ہوئی یکتم ایک چھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں سکی تھی کیونکہ جودت نے اس کی گلائی پکڑتے اس کی ساری پھولتی ختم کر ڈالی تھی اور وہ ایک ہی جگہ پہ ساکیت سی ہوگی کیونکہ اسے جودت کے انداز سے اس کے ہاتھ کی گریت سے کچھ اور ہی محسوس ہوا وہ بیسا نظر نہیں آرہا تھا جیسا کل تھا بیٹھ چھو بات کرنا چاہتا ہوں تم سے لہچہ دو ٹوپ تھا نجانی کی پہلی بار میں ہی اثر کر گیا اور مریم چند سیکنڈ کے وقتے سے بلاخر پیٹ ہی گئی اور جودت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اپنے گھر جانا چاہتی ہو جودت کا سوال اسے مزاق لگا اس نے گردن موڑ کر اسے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھا مگر کوئی سر چھکا ہے بیٹھ رہا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ وہ مزاق نہیں کر رہا لیکن تمہاری زندگی کی ایک رات گھر سے باہر گزر چکی ہے اس نے ذرا توقف سے کہا اس ایک رات میں میں تمہارا بہت کچھ کھو گیا لیکن مجھے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے جودت کے لہجے میں بے ہر ٹھیرا ہوتا مجھے عبرت حاصل ہوئی ہے اس کی اگلی بات بھی عجیب تھی اور مریم اس کی عجیب سی باتوں پہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر چھک جا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک گہری سانس خارج کی مجھے معاف کر دو مریم میں نے تمہاری پاکیسگی کو سب کی نظروں میں مشکوک اور بے یقین کر دیا ہے میں نے تم سے تمہاری ذات کا غروت چھین لیا پلیز مجھے معاف کر دو میں بہت عذیت میں ہوں بہت پچھتا رہا ہوں جودت کے اندر کا گھر اس کے لہچے میں اتر آیا تھا اور وہ چند قدم کھڑکی کی سندھ پڑھانے کے بعد دوبارہ مریم کی سندھ پلٹ آیا اور بے ساختہ اس کے سامنے کالین پہ ہی دوزانوں بیٹھ گیا لیکن تم غم نہ کرو اپنے اس غلطی کا مدعوہ بھی میں ہی کروں گا تمہیں تنہا نہیں چھڑوں گا تمہارا ساکھ دوں گا عزت دوں گا تمہیں مقام دوں گا محبت دوں گا اور وہ سب کچھ دوں گا جس کے تم پائش کرو گی بدل دوں گا اپنے آپ کو صرف اور صرف تمہاری خاطر تمہارا بن کے جئوں گا جب تک جئوں گا جودت نے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیئے تھے اور مریم بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کرو پڑی اب کہہ رہے ہو یہ سب اب کیا فائدہ ہے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی پہلے نہیں کہہ سکتا تھا پہلے مجھ پہ میرے اندر کا شیطان ہاوی تھا لیکن اب کچھ پہ میرے اندر کا انسان آوی ہے اب میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو تمہاری بہتری کے لیے ہو کیونکہ گزشتہ ایک رات نہیں ہمیں پوری زندگی کے لیے سبق سکھا دیا ہے اپنی اوقات دکھا دیا ہے ہمیں اور اپنے گڑیبان میں جھانکنے پہ مجبور کر دیا ہے وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا مگر اب مجھے کیا حاصل وہ تلخی تھی بتا دوں گا تم بس ایک بار مجھے ماف کر دو جودت نے ارتجائیہ سے لہجے میں کا اور مریم نے بڑے زخمی سے انداز میں اپنے سامنے تو زانو بیٹھے مافی کے اس طلب گار کو دیکھنا تھا جس کی غلطی کو گزرے چوبیس کھینٹے بھی نہیں گزرے بھی لیکن اس کی چوبیس سالہ زندگی پہ داو چھوڑ گئی تھی اور مریم نے نفت سے اس کی طرف سے رخ مول لیا جبکہ جودت اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے چھوڑ دیئے پلیز مریم ایک بار پھر ایک بار مجھے ماف کر کے تو دیکھو وہ ابھی بھی ملتجی تھا وہ ایک بار پھر کچھ بھی کہنے کے بجائے رو پڑی اور جودت نے نیچے کالین پہ گرا اس کا دوٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا جس پہ وہ روتے روتے دم بخد سی ہو گئی عدین ابھی سو کر اٹھائی تھا کہ اس کا موبائل پجنا شروع ہو گیا اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بیٹھ کے قریب آ کر موبائل اٹھا لیا تھا نمبر لاہور کا تھا رات کو بھی اس کے نمبر پہ چند نسٹ کالز دی لیکن اسے پتہ نہیں تھا کس کی ہیں ہیلو عدین کہاں ہو کہاں چلے گے ہو گھر آجو میرے بچے گھر آجو آبدہ خاتون اس کے آواز سنتے بے اختیار شروع ہو کی تھی اور ساتھ ان کے رونے کی بھی آواز آئی امی کیا ہوئے اببا جی ٹھیک تو ہے نا عدین کا پہلا خیال فاروق نیازی کی طرف ہی گیا وہ ٹھیک ہے بیٹا لیکن مریم مریم کیا ہوئے مریم کو وہ کل سے گھر نہیں آئی میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھا کہوں بیٹا تم گھر آجو آبدہ خاتون نے عدین کے سر پہ پہاڑ تو ڈالے تھے موبائل فون اس کے ہاتھ میں لرس کے رہ گیا بلکہ وہ مضبوط قطعوں پہ کھڑا لڑ کھڑا آ گیا تھا اور بے سیار بیٹھ پہ بیٹھ گیا آپ یہ تو کیا کہہ رہی ہے مریم کل سے گھر تو جملہ مکمل نہیں کر پایا ہم برباد ہو گئے ہیں بیٹا ہم کل سے برباد ہو گئے ہیں آبدہ خاتون نے کہتے بھی پونٹ بند کر دیا عدین اس طرح کی پیٹیو خیریت نبیل دروازے پہ دستک دیکھ کر خودی اندر چلا آیا تھا کیونکہ ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پیڑی اکٹھے ناشتہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور ابھی وہ اسی غلط سے اسے بلانے کے لیے آیا مگر اس کے چہرے پہ اڑتی ہوایاں دیکھ نبیل بھی متفکر ہو گیا عدین میں تم سے مخاطب ہوں اس طرح کیوں بیٹھے ہو کیا ہوا ہے کس کا پون تھا نبیل اس کے ہاتھ بھی تھمیں موبائل کو دیکھ چکا تھا اور اس کا کندہ ہلا کر اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی امی کا عدین کی آواز اتنی مدھم ہو چکی تھی کہ جیسے کسی گہرے پہتال میں سے سنائی دے رہی ہو کیا کہہ رہی تھی میری سسٹر مریم کل اکیڈمی گئی تھی اور کرد سے بھی تک واپس نہیں آئی عدین کسی روبورٹ کی طرح بتا رہا تھا کیا نبیل کو یقتم اتنی بڑی بات سن کر جھٹکا سا لگا ہاں کل میں ہی اسے اکیڈمی ڈراب کر کے آیا تھا او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا نبیل نے تو جیسے سر تھام لیا ہمارے پاس حزت کی سوا اور کچھ نہیں تھا نبیل صاحب اور آج وہ حزت بھی پلیز عدین نیگیٹیف مت سوچو جلد ہی اٹھو ہمیں ابھی واپس چلنا ہے نبیل اس کا گندہ تھپک کر بولا اب کیا ہو سکتا ہے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلے تمہارے گھر پہنچے ساری تفصیل معلوم کرتے ہیں اگر حل نہ نکلا تو ریپورٹ درد کروا دیں گے باقی کا کام دلاوے سنبھال لے گا نبیل سارے کام کا پلان ترتیب دیتے ہوئے اجلت سے پلٹ گیا اور ہاں تم جلدی سے اپنا سمان پہ کر لو میں بلک کلیئر کرتا ہوں وہ جاتے جاتے اسے ہدایت بھی کر گیا تھا وہ اپنے آفیس میں بیٹھا اپنی کسی کیس کی فائل میں اُلچا ہوا تھا جب اس کا منشی دروازے پہ دستک دے کر ذرا ساندر کی طرف نمودار ہوا سر کوئی لڑکا اور لڑکی آپ سے ملنا چاہتے ہیں لڑکی اور لڑکا دلاور کو حیرت دی جی ہاں کہتے ہیں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے ہیں اوکے بھیج تو اس نے اجازت دیتے ہوئے اپنی فائل سمیٹنی شروع کر دی کیونکہ وہ جودت کو دیکھ کر بری طرح چوکا تھا کیا ہم اندر آسکتے ہیں اس نے اجازت طلب کی اور دلاور تھٹک کر متوجہ ہوا ہم کمین اس نے آہستکی سے کہتے ہوئے اجازت دی تھی اور اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی جودت مریم کو ساتھ لی اندر آ گیا بیٹھو دلاور نے کرسیوں کی سمت اشارہ کیا تھینکیو جودت مرے مرے سے لہچے میں کہتا کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مریم بھی بیٹھ کی دلاور نے بے شک اسے سے پیک کی باری دیکھا تھا لیکن اس کا حافظہ کمزور نہیں تھا جب ہی تو وہ سے دیکھتے ہی پیچان گیا تھا کہ وہ عدیل عمر کی بہن ہے دلاور بھائی وہ دراصل مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے جودت نے اب اس کے سامنے تمہین پاندھنے کی کوشش کی سر کہہ کر مخاطب کرو گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس نے بہت سخت لہجے میں اسے تمبی کی لیکن میں آپ کو علیزے کے حوالے سے علیزے کا اور میرا حوالہ آج ختم ہو جائے گا اس دن مناسب یہ ہے کہ کسی بھی حوالے کے بغیر بات کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تم یہاں کیوں آیا اور کیسی ہیلپ کے لیے آئے ہو دلاور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بات ہی ختم کر دی اور جودت اس کا اتنا دوٹو کنداز دے کر چپسا ہو گیا میں انتظار کروں تمہاری بات کا مجھے کچھ اور بھی کام نفٹانے ہیں اس نے اسے بولنے پر اکسایا وہ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جودت نے بامشکل بات کرنے کی ہمت مجتمع کی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے دلاور اس نے زائیہ بولا نئی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا احساس پہلی بار ہوا ہے اور وہ بھی آپ کی وجہ سے جودت اب بات کہنا شروع ہو چکا تھا اور دلاور نے اس کی ساری بات پورے دھیان سے سنی اور ایک گہری سانس لے کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نکاح کے بعد تمہارے گھر والوں کا تو کیا ری ایکشنوں کا جانتے ہو نا جی جانتا ہوں پھر بھی یہ نکاح کرنا چاہتے ہو جی ہاں پھر بھی یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دلاور شاہ کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوں وقار اپندی کے نقشے قدم پر نہیں جودت کا لہجہ مضبور تھا کیا اس لڑکی کے گھر والوں کو فیس کر لوگی دلاور اس سے ہر طرح کی یقین دہانی چاہتا تھا میں ہر چیز کو فیس کرنے کا سوچ کری آپ کے پاس آئے ہوں ورنہ آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسے چپ چاپ اس کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاتا لیکن نہیں میں اسے دغا نہیں دے سکتا ہر کس نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اور اپنی گھوٹی کے بعد تلافی کے لئے ٹڑ جانے والے جودت کو دیکھ کر دلاور کو یقین آ گیا تھا کہ وہ اس کے لئے سٹینڈ دے سکتا ہے اس لئے اس نے اس کا کیس اوکے کر دیا اور اگلے چاندی منٹوں بعد ان کے نگاہ کی رسم ادا ہو گئی تھی اور دلاور نے عدیل کو فون کر کے اپنے پاس اپنے آفیس میں آنے کا کہا وہ اب نبیل کے ساتھ سیدھا اس کے آفیس میں آ رہا تھا اور ایسی ایک کال آزی رفندی کو بھی کی تھی علیزے پلیز یاد بس کر دو یہ رونا دونا دلاور بھائی اتنے اچھے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے وہ تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کومل نے بیٹ پہ بیٹھی گھٹلوں میں مور چپائے رات سبوکی پیاسی اور مسلسل روتی علیزے کے پاس پیک پہ بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلا کر اسے تسلری دینے کی کوشش کی وہ اچھا ہے بہت اچھا ہے حد سے زیادہ اچھا ہے اس کی اچھائی کو مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا مگر آپ نے یہ بھی جانتی ہو کہ اب اس کی اچھائی کی حد ختم ہو چکی ہے اب وہ وہ نہیں رہا وہ رات کو یہاں سے جاتے ہوئے کس حال میں گیا ہے یہ میں جانتی ہوں میں صرف میں علیزے روتے ہوئے اور کہتے ہوئے یہ اکتم پھٹ پڑی تو پھر اب کیا ہو سکتے ہے علیزے یہ سارا معاملہ جان لینے کے بعد کومل کا دل بھی نرم ہو چکا تھا اس کے لئے اب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے مجھے اس کے گھر میں رہنا ہے اور صرف اس کی ہو کر رہنا ہے علیزے نے اپنا پیستہ سنا دیا تھا لیکن علیزے کومل نے کچھ کہنا چاہا لیکن لیکن کچھ نہیں مجھے اس کے پاس جانے میں کوئی شنمند کی نہیں ہے کیونکہ میں اس کی بیوی امیسیس دلاور شاہ میں خود اسے چھوڑ کر آئیتی تو آپ مجھے خود ہی اس کے پاس جانا بھی ہے علیزے نے اپنی بات پر زور دے کر کہا کیا محبت کرتی ہے ان سے یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور علیزے کیا سو پھر سے رواہ ہو کے مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی بولا نا علیزے کیا محبت کرتی ہے ان سے کومل نے سوال دور آیا وہ ہے محبت کے قابل لیکن افسوس کہ میری اب اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کر سکوں کیونکہ وہ سچ کہتا ہے محبت بڑی حویلی بالو کے بس کی وہ سمجھ کی چیز نہیں ہے میرے بس کی بھی نہیں ہے علیزے کہتے ہوئے سسک اٹھی لیکن علیزے بغیر محبت کے تو یہ فاصلے نہیں میٹھ سکتے کومل اسے سمجھا رہی تھی میں جانتی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب مجھے ہر کام محبت سے کرنا ہے محبت سے عقیدت سے اور عزت سے اب وہ ہے تو سب کچھ ہے وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے علیزے بھی نہیں علیزے نے بڑے مضبوط لہچے میں کہا تھا اور کومل کو اس کا پیستہ سن کر خوشی ہوئی تھی چٹاخ آزے نے ساری صورتحال دیکھنے اور سننے کے بعد ایک انتہائی زودہ تھپر زودت کی موہ پر اسید کر دیا تھا اور وہ چپ چاپ سہ چکا کر اس کا یہ تھپر سہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس تھپر سے زیادہ کا حق دار ہے تم نے بھی وہی کیا جو آج سے کئی سال پہلے بھی ہو چکا ہے تم نے بھی آخر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر بھی وہی جرہ سین میں زلالت والے خباست والے اور بغیرٹی والے آزر کا دل جا رہا تھا کہ وہ جودت کو کھڑے کھڑے گولی مار دی یا پھر اسے مار مار کے پناہ کر ڈالے لیکن کیا کرتا مجبور تھا بے باستہ کچھ کر نہیں سکتا تھا وہاں وہ اکیلا نہیں تھا وہاں دلاور شاہ بھی تھا جس کے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا وہاں عدیل عمر نیازی بھی تھا جو خود بھی سر چکائے ہوئے بیٹھا تھا جس کے وہ لوگ گناہ کار تھے وہاں نبیل حیاب بھی تھا وہاں مریم بھی تھی اور آزر اتنے لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا تھا بھلا بھائی آپ لوگ جانتے ہیں میں رات پر آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھر پہ رہا ہوں میں نے کوئی اور میں نے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کی غلط حرکت جو تم کر چکے ہو کیا وہ کم ہے آزر تبے لہجے میں دانت پیس کر بولا لیکن میں اپنی اس غلط حرکت کا ازالہ بھی تو کر رہا ہوں نا جودت پھر بھی جچکا نہیں یہ ازالہ نہیں ازالہ میں کروں گا آزر نے جیسے پیستہ کر لیا تھا اور کہتے ہوئے عدیل کی سمت پڑھنا عدیل صاحب میں بہت شنمندہ ہوں آپ سے میں جانتا ہوں کہ ایک عزتدار اور شریف کرانے میں عزت کی کیا امیت ہوتی ہے اور میں اس وقت آپ کی اس عزت کی امیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پیستہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نکاح خاموشی کی چاتر میں چھپا کر نہیں رکھیں گے بلکہ سب کے سامنے آپ کی عزت کو اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اس سے بھی وہی مقام دیں گے جو ہمارے گھر میں باقی بہنوں کا ہوگا اگر اس میں ذرا سا بھی پرک آیا تو آپ میرا قریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کی بہن کو میں اپنی بہن سمجھ کر اپنی ذمہ داری پر اپنے گھر لے کر جاؤں گا بہت دھوم دام سے لے کر جاؤں گا آپ بس ایک مہینے کے اب یہ چند دنوں کا وقت دے دیں انشاءاللہ یہ شادی اب ہماری شادیوں کے ساتھ ہی ہو جائے گی عزت نے عدیل کے قریب آتے ہوئے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی طرف سے مریم کے تحفظ اس کا پورا پورا یقین دلایا تھا جبکہ عدیل سرخ چیرہ لیے سب کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا یہ اپس اگر دلاوشاہ کا نہ ہوتا تو وہ یقینا جودہ کا فندی کو کب کا لہو لہان کر چکا ہوتا لیکن مستع یہ تھا کہ دلاوشاہ کا لحاظ آڑے آ گیا تھا کیونکہ یہ معاملہ وہ ہینڈل کر رہا تھا عدیل نبیل نے آگے بڑھ کے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور کندے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے کسی نرم فیستے پر اکسانے کی کوشش کی دیکھیں ہم سے جو غلطی ہو چکی ہے میں اس کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا ہوں ہمیں معاف کرتے ہیں آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے اپنی سسٹر کا رشتہ تیہ کر دیا اور چند دن بعد اس کی شادی ہے ہم شادی کے وقت بھی آپ لوگوں کے کوئی بوز نہیں ڈالیں گے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آزی نے سچ موچ عدیل کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیئے عدیل ایک چھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہی نکل گیا تھا جبکہ باقی کا معاملہ نبیل نے خود ہینڈل کر لیا ٹھیک ہے آپ جب جاہو بارات لے کر آ جانا مریم اب آپ لوگوں کی ہی امانت ہے آزیر کے لیے نبیل کی طرف سے اتنی تسلیحی کافی تھی پھر وہ مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود بھی باہی نکل گیا اور نبیل دلاور کے ساتھ مریم کلی اپنی گاڑی میں آ گیا تھا جہاں عدیل بھی موجود تھا کیا بات ہے آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں چودک کے پیچھے پیچھے آزیر بھی تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تھا لیکن کومل حرمت اور انوشے وغیرہ کو پریشان دے کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکیا وہ علیزہ صبح سے بلکہ رات سے مسلسل رو رہی ہے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ٹھوکی ہے رات سے پوچھ لیا اپنے گھر جانا چاہتی ہے دلاور بھائی کے پاس کیونکہ اسے ڈر ہے کہ دلاور بھائی اسے طلاق نہ دے دی وہ رات کہہ کر گئے تھے حرمت نے جلدی جلدی وجہ بھی بتا دی نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا وہ بہت سمجھتار آدمی ہے آزیر کو دلاور پر یقین پختہ ہو چکا تھا وہ ایسا ہی کریں گے میں ان کی زبانی سن چکا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا اور علیزہ کا حوالہ آج تک کی ہے آج یہ حوالہ ختم ہو جائے گا یعنی آج وہ یہ رشتہ ختم کر دیں گے جلدت بھی آگے بڑھتے ان کی یہ بات سن کر روکیا اور جلدت کی یہ بات سن کر آزیر کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی ٹھٹک نہیں دیکھا وہ ٹھیکی تو کہہ رہی ہے بیچاری اب کے بعد گومل بھی بول پڑی تھے اور اس نے علیزہ کی حمایت کی اور آزیر چند سیکنڈ وہیں کھڑے کھڑے کچھ سوچنے کے بعد ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر سیویاں چڑ گیا تھا علیزہ آزیر دروازے پہ دستک دے کر اندر آ گیا تھا اور علیزہ اس کے آواز سننے کے باوجود کہ اس کی طرف پتبرجے نہیں ہوئی گھٹوں میں مو چھپائی جو کہ توں بیٹھی رہی اور میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں آزیر نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا علیزہ کو یہ اقتب کرنٹ چھوکیا آپ مارے بے یقینی کہ فورا ایک چھٹکے سے سیدھی ہو گئی آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ آئیں گے کیا ہاں سچ کہہ رہا ہوں تم اٹھوں میں گاڑی نکالتا ہوں یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا برنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ایک بار پھر پستانہ پڑ جائے آزیر کر رات والی کہانی اور آج کے دن والی حقیقت سے پوری طرح برزن اور بدگمان ہو چکا تھا اور اب تو اس بات پہ اور بھی زیادہ یقین کامل ہو چکا تھا کہ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بھی وہ علیزے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا اور علیزے یوں بیتابی سے اٹھی تھی جیسے کسی نے اسے جنت میں داخل ہونے کی نویت سنا دی ہو وہ تیزی سے اپنے آنسو پونستی چرپل بہن کر دبٹا اور کر اس کے پیچھے ہی باہر آگئی لیکن سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی کہ وقار پندی کے بیٹ روم کے سامنے اس کے قدم تھٹک کروکے کیونکہ آسیہ پندی بیٹ روم سے باہر نکل دی تھی اس ایک رات بھی ان کی حالت ایسی ہوگی تھی کہ جیسے وہ صدیوں کی مریض ہو اللہ حافظ مما میرے لئے دعا کیجئے گا علیزے کی آواز بھرا گی اللہ حافظ جاؤ اپنے گھر میں آباد رو اللہ تمہیں خوشیہ نصیب کرے لیکن اب اتنا یاد رکھنا کہ اس شخص کو زندگی میں کسی بھی موقع پر دغا مت دینا ورنہ کہیں کی بھی نہیں روگی کیونکہ آج تو شاید وہ تمہیں قبول کر لے گا مگر بار بار ایسا نہیں کرے گا آخر وہ بھی ایک انسان ہے آسیہ پندی نے بڑے دو ٹوک سے انداز میں اسے سمجھایا تھا اور اسے رخصت کر دیا اور علیزے اپنے آنسو تو بٹے سے پہنچتی ہوئی خالی ہاتھ میں کیسے نکل آئی تھی اب اس کی منظر وہ تھی جہاں اس کا ڈرائیور تھا وہ بہت اچھا ہے بھابی بہت اچھا ہے بہت عالی ضرور بلند گردار ہے اتنا کہ مجھے خود بھی پخر ہونے لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے یہ دل اس کے دم پر دھڑکتا ہے میں جی رہی ہوں تو صرف اس کی خاطر صرف اس کے لیے یہ زندگی صرف اسی کی امانت ہے وہ نہیں ملا تو کیا ہوا اس سے محبت کا احساس ہوئے نا آخر وہ بھی تو اپنے دل میں اتنے دو کتنی عزیتیں لیا جی رہا ہے نا آخر بطول آنٹی نے بھی تو کانٹوں پر یہ زندگی بسر کی ہے نا تو پھر میں کیوں نہیں جی سکتی بھلا میں کیوں نہیں کر سکتی ایسا میں کروں گی میں جیوں گی بھابی میں جیوں گی سب کچھ اپنے دل میں دپن کر کے جیوں گی خوشی خوشی جیوں گی اور دلاور شاہ کی محبت میں سر اٹھا کر جیوں گی اس طرح کہ ہر محبت کرنے والے کو مجھ پہ اور میری محبت پہ رشک آئے گا کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا یا مر جانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ کسی کی محبت سینے سے لگا کر جی لینا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے میں محبت کے ایک نیا روح دکھاؤں گی سب کو میں دلاور شاہ پہ قربان میرا رب راضی میرا جگ راضی میرا دلاور شاہ پہ قیامت تک راضی جو دکھ اس نے سے ہے جو قربانیاں اس نے دی اس کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بس اب جس حال میں بہت خوش اس حال میں زری بھی خوش زری نے رو رو کر کہتے ہوئے اپنے آنسو بھی پوچھ رئیے تھے اور اس کے اس فیستے پر نگارش کے تنے ہوئے ساکھ دھیلے بڑھ گئے تھے اس نے زری کے بالوں کو سہلاتے ہوئے گلے سے لگا لیا لیکن جیسے یہ ساری داستان عبداللہ تک پہنچی تھی وہ سن کر ششتر سرائے گیا کہ دلاور کی زندگی کا یہ کون سا باب ہے جو لوگوں کی نظروں سے بھی پوشیدہ تھا دلاور شاہ کے گھر کے سامنے گاڑی کو پریک لگاتے ہوئے آزی نے علیزے کی طرف دیکھا اور علیزے کا دل دھڑک اٹھاتا اس نے بھی بساکتا یازر کی سن دیکھا جاؤ علیزے اپنے گھر جاؤ دیر مت کرو گھر بسنے میں صدیان لگ جاتی ہیں لیکن گھر اجڑنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر اجڑے کیونکہ دلاور شاہ جیسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور جن کو ملتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں اس لیے تم بھی اس کی قدر کرو کیونکہ اب ہم سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس کو اہم ہونا چاہیے اسی کی عزت میں تمہاری عزت ہے اور مجھے پتا ہے تم خود بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے اور تمہیں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے شاباش تم جاؤ اور خوش رو عزت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو اسے جانے کے لیے کہتو اور عزت سر جھکا کر رہ گی تینکیو عزت بھائی تینکیو سو مچ وہ آئستگی سے کہتی دروازہ کھل کر گاڑی سے اتر گیا اور گلاب خان نے اسے دیکھتی بڑے خوشی بھرے انداز میں گیٹ پاک کر دیا اور عزت گھڑی آکے بڑھا لے گیا اسلام علیکم علیزے بی بی گلاب خان کے لہجے سے اس کے اندر کی خوشی چلا کری تھی کہ وہ علیزے بی بی کو دے کر کتنا خوش ہو ہے والیکم اسلام کیسے ہو گلاب خان علیزے بی بڑی اپنایت سے پوچھ رہی تھی الحمدللہ بی بی جی میں بلکل ٹھیک ہوں آئے آپ اندر آئے نہ باہر کیوں کھڑیے گلاب خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بے پناہ خوشی اور شبکت کا اصحار کیا تھا اور علیزے آہستگی سے سر چھکا کر اندر آگی تھی لیکن اندر قدم رکھتے ہو اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس گھر میں پہلی مرتبہ قدم رکھ رہی ہو اور یہ تو واقعی ایک ساز تھا پہلے جب وہ آئی تھی تو دلاور اسے لے کر آیا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں یہاں آئی تھی لیکن آج جب وہ آئی تھی تو خود اپنی رزا سے آئی تھی اور پورے ہوش و خواس میں یہاں آئی تھی اس لیے دل دھڑکنا تو ایک پتری سا عمل تھا تو تمہارے صاحب کا آئے اس نے گرات میں میں اس ایک گاڑی کھڑے دیکھ کر بے صافتہ استفسار کیا صبح سے آفیس گئے ہوئے ابھی تک نہیں آئے کب تک آئیں گے پس آ جائیں گے تھوڑی دیر تک آپ کہتی ہیں تو میں فون کر کے بلا لیتا ہوں گلاب خان نے اپنا موبائل نکالا نہیں رہنے تو ابھی وہ فوتی آجے گا علیزے نے فوراں اسے روک دیا لیکن علیزے کو دیکھ کر پلڈوک میں دور سے ہی پھونکنا شروع کر دیا تھا کہ اسے اس کی موجود کی کبھی پتہ چل جاتا تھا ارے علیزے بی بی یہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کلاب خانے سے متوجہ کیا تھا اور علیزے ہلکے سے مسکراتی یہ لاؤن کے آفیق ہونے کی طرف آ گئی تھی جہاں دیوار میں پیوست کھونتے سے کسی شیر کسی جسامت والا بلڈوک بندہ ہوا تھا پہلے علیزے کو اسے دیکھ کر بہتر لگتا تھا بہشت ہوتی تھی جھرچری آتی تھی لیکن آج وہ سب بھی بہت پیچھے چلا گیا تھا آج اسے دلاوشاہ کے گھر کے کلتے سے بھی ایک اپنایت اور ایک انسیت سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آج اس کا ترمند دلاوشاہ کے نام پہ ہی مائل ہوا جا رہا تھا کلاب خان کلاب خان کس کے ساتھ باتیں کیا جا رہے ہیں کون آیا ہے گل کوریڈور میں ہی تھی شاید اس لئے گیٹ کھلنے کی آواز اور کلاب خان کی باتیں کرنے کی آواز سن کر رہ نہیں سکی اور باہی نکل آئی لیکن باہی لان میں پیلڈور کے قریب کھڑی علیزے کو دیکھ کر اس کے چیخ نکل گئی تھی اور وہ لپک کر علیزے کی قریب آگی علیزے بی بی گل کا لہجہ چہک سکیا کیسی ہے گل علیزے خود ہی اس کے گھڑے لگی آپ کیوں چلی گئی تھی علیزے بی بی کیوں چلی گئی تھی ساپ کو کیلہ چھوڑ دیا آپ نے ذرا بھی خیال نہیں آیا بڑی بے وفا نکلی آپ گل نے ایک احساس میں اتنے شکبے داغ دیئے تھے اور علیزے سچ مچ شرم سار سے ہو گئی تھی بھی گل ایک نکرانی ہو کر اپنے ساپ کے لئے ایک بھی حساس ہو رہی ہے اور اس تو اس کی بی بی ہو کر بھی اس کا احساس نہیں کیا بے وقت کر کے چڑے گئی تھی اسے لیکن تمہارے ساپ کی وفا میں اتنا اثر ہے کہ وہ وفا مجھے یہاں کھینچ لائی ہے علیزے گل کا ہاتھ تھپک کر کہتی ہوئی اندر آگی لیکن علیزے بی بی ساپ آپ سے صرف وفا نہیں کرتے محبت بھی کرتے ہیں آپ کی بار گل نے بڑے کام کی پاک کی اچھا وہ کیسے علیزے کہتی ہوئی سیڑیاں چڑھنے لگی اور گل بھی اس کے ساتھ ساتھی وہ ایسے کہ جب آپ کو گولی لگی تھی تو ساپ جی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پاکڑ ہو گئے ادھر ادھر بھاگتے دورتے رہتے تھے اور جب آپ اپنے میکے چلی گئی تھی تو یوں لگتا تھا کہ ساپ جی کی دنیا ہی اندیر ہو گئی ہے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے تم سچ کہہ رہی ہو گل علیزے بے سکتا ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ٹہر کی اور بڑے دل سے پوچھا گلاب خان کی قسم میں چھوٹ کیوں بولوں گی بی بی جی ساپ جی کو بڑا پیار ہے آپ سے جب آپ چلی گئی تھی تو اکثر اپنے کام کے لیے آپ کو یہ آواز دیتے اور پھر چھوٹ ہو جاتے اور کئی بار تو مجھے ہی علیزے کہہ گئے بڑی شرم آئی مجھے اور بڑا ترس بھی آیا گل بھی آج بڑے دن و بعد اس طرح کھل کے بول رہی تھی اور علیزے تو جیسے دل تھام کے رہ گی دلاور پر گزرنے والی کیفیات کا سن کر اس کے اپنے دل کو کچھ ہونے لگا مجھے مس کرتا تھا وہ علیزے دروازہ کھول کر اپنے اور دلاور کے بیٹروم میں داخل ہوئی اس دنیا میں انہوں نے صرف آپ کو ہی تو مس کیا ہے بی بی جی پر مجھے لگتا ہے کہ آج رات نہیں کیا گل نے کہتے کہتے نفی میں گردن ہلائی علیزے چونکر متوجہ ہو اسے گل کا آخری جملہ کرنٹ کی طرح لگا تو تمہیں کیسے پتا کہ اس نے آج رات مجھے مس نہیں کیا بتاؤ نہ گل تمہیں کیسے پتا اس نے آج رات مجھے مس نہیں کیا علیزے کی بیچینی اروچ پر تھی آج میں نے کمرے کی صفائی کی تو سگرٹ کے ٹکڑے بہت کم ملے ورنہ روزانہ تو سگرٹوں کو امبان لگا ہوتا تھا جسے پتا چلتا تھا کہ وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں مگر آج گل کا وہی ایک جواب تھا نفی والا اور علیزے اس کے مشاہدے پر ہنان رہ گی آج رات میں نے خود اسے بہت مس کیا تھا شاید اسی لئے اس نے مجھے مس کرنا چھوڑ دیا علیزے اب سردگی سے کہتی بیوی بیٹ پر بیٹ کی کوئی بات نہیں بی بی جی اب آپ آگئی ہو نا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا گل بڑے اتمران سے کہتی نیچے کالین پر بیٹ کی لیکن مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا نہیں آتا گل اور ویسے بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ خفائے وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا علیزے کو اس کے کل والے تیور یاد آ رہے تھے ارے بی بی جی آپ کو نہیں پتا کوئی بھی شہر اپنی بیوی سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتا اور خاص طور پر اس وقت جب اس کی بیوی اسے منانے کے لیے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے گل آزدگی سے مسکرائی تھی مگر علیزے ہنوز اسے نہ سمجھی سے ہی دیکھ رہی تھی مگر مجھے تو منانا بھی نہیں آتا وہ جھنجلا گی اچھی طرح تیار ہونا تو آتا ہے نا تیار ہونا کیا مطلب وہ تھٹکی مطلب خودی سمجھ میں آجے گا بس آپ نے کپڑے پین کر سر سے پاؤں تک تیار ہو جائے صاحب کی نراز کی آپ کو دیکھ کر ہی ختم ہو جائے گی یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی گل کلہچا مانی خیصہ عورت تھا اور علیزے کے چیرے پر شرم کی سرکی توڑ کی مگر میں ایسا نہیں کر سکتی گل وہ سن کر ہی چیچا کی ارے یہ کیا بات ہوئی علیزے بی بی صاحب آپ کے لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور آپ ان کے لیے تیار نہیں ہو سکتی بڑے افسوس کی بات ہے یہ تو گل نے مایوسی اور تاثب سے کہتے ہوئے سر علایا تھا اور اس کے سر علانے کے ساتھ ساتھ علیزے کا دل بھی ہل گیا اگر میں ایسا کرنوں تو کیا وہ مان جائے گا ناراض رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے پائیتہ اسی میں ہوگا کہ مان جائے گل آز اسے کچھ اوری مشورے دے رہی تھی اور علیزے دلاور کو منانے کے لیے اتنی بیچین تھی کہ پورنی ہر بات کے لیے مان گئی اور گل اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے لگی دو دیا ہاتھوں پہ ریڈ کلر کے نیل پالش اس کے مقملی ہاتھوں کو اور بھی تو آجشہ بنا کی تھی اور ابھی وہ آخری ناخن پہ نیل پالش کا آخری کوٹ لگا ہی رہی تھی کہ باہر گیٹ پہ اس کی گاڑی کا ہورن بجا اور علیزے کے عسان خطا ہوگی نیل پالش کی شیشی اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بجی لیس بچی علیزے بی بی ساب جی آگے گل علیزے کی ہدایت کے مطابق فوراں بھاگتی ہوئی آئی تھی اور علیزے یغتم ریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی آپ چڑی جائے میں بھی نیچے جا رہی ہوں گل تیزی سے کہتی ویر شڑاپ سے کھمرے سے پاہی نکل کے اس کا روح نیچے کچن کی طرف تھا لیکن تب تک دلاور اندر آ چکا تھا اسلام علیکم صاحب پوائز تکی سے بولی والیکم اسلام اس نے ناپروائز سے جواب دے کر قدم آ کے بڑھا دیے چائے بناوں آپ کے لئے اس نے سیڑیوں کی طرف بڑھتے دلاور سے جان پوچھ کر پوچھا نئی بھوک لگ رہی ہے کھانا لگا تو میں چینج کر کے نیچے ہی آ رہا ہوں وہ جلت سے کہتا وہ اوپر اپنے بیٹرون میں آ گیا مگر بیٹرون میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم تھٹکے کمرے میں نل پالش کے ایک مخصوصی خوشبو سے کمرے میں قدم رکھتے ہی محسوس ہو گئی تھی حالانکہ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں اس نے یہ خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں کی لیکن پھر بھی وہ اس سے انجان نہیں تھا کیونکہ اپنے آس پاس اکثر خواتین کے پاس وہ یہ خوشبو محسوس کر چکا تھا ہو سکتے کہ گل نے کمرے کی کوئی سفائی بغیرہ کی ہو وہ خود ہی خود کو بہلاتا سر چٹک کر آگے بڑھ کے بریف کے سیبل پر رکھ کر خود بیٹھ پر بیٹھ گیا سیکنڈ کے لیے بیٹھ پر دھیر ہو گیا تھا مگر بازو بیٹھ پر بھیلائے تو وہ ایک بار پھر تھٹکا تھا اس کے ہاتھ سے کوئی ریشمی چیز چکرائی تھی اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی وہ ریشمی چیز علیزے کا دوبٹہ تھا بلیک کلر کا انتہائی پاری شیفون کا دوبٹہ جس کے چاروں اطراب ریڈ کلر کے سوٹی تھا کہ چھوٹے چھوٹے نفیز نگو کا کام بنا ہوا تھا یہ سوٹ اسی نے علیزے کو لے کر دیا تھا جب وہ اسے پہلے پار شاپنگ پر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا لیکن علیزے نے ایک پار بھی یہ سوٹ اور یہ دوبٹہ استعمال نے کیا تھا تو پھر آج یہ دوبٹہ یہاں کیا کر رہا تھا وہ دوبٹہ ہاتھ میں لیے یک تم سے اٹھ کھڑا ہوا گل گل کہاں ہو وہ گل کو آوازیں دیتا ہوا پاہی نکل آیا جی ساپ وہ بھوک لائی ہوئی کیچن سے پاہی نکلی کمرے میں کوئی آیا تھا کیا وہ اوپر ریلنگ کے قریب کھڑا نیچے کھڑی گل سے پوچھ رہا تھا جی ساپ جی میں گئی تھی علیزے بی بی کی ساری چیزیں نکال کر سیٹ کی ہیں اور ابھی کری رہی تھی کہ آپ آگے کل مہانہ بنا گی تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو نکال کر سیٹ کرنے کی جہاں پڑی تھی پڑی رہتی یہ چیزیں کل بھی بیکار تھی اور آج بھی بیکار ہے چاہے یہاں رکھو چاہے وہاں رکھو وہ خوب کی سے کہتا وہ وہاں سے ہٹ کے دوبارہ کمرے میں آگے اور ہاں بھی پکڑا وہ دوبٹا دوبارہ بیٹ پر اچھال دیا اور خود واش روم میں کھس گیا لیکن جیسے ہی وہ واش روم سے شاول لے کر دولیا رکھڑتا وہ باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئے اس کے دماغ میں ایک بار پھر خود پھدوئی ڈریسنگ ٹیبل پہ سامنے ہی نٹ پالیش پر کیوم ہیئر برش اور ایک پاڈی لوشن پڑا ہوا تھا جن کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ انہیں سیٹ کر کے نہیں رکھا گیا بلکہ استعمال کیا گیا ہے اور استعمال کون کر سکتا تھا بھلا گھل سے تو اسے ایسی امید ہی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی تو پھر کس نے کیا تھا استعمال یہ سوال اس کے ذہن میں سوال لی رہا جواب نہیں بن سکا کیونکہ جواب لیتا بھی تو کس سے وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے نیچے آیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا پچھلے کافی دنوں سے اس کی روٹین چلی آ رہی تھی کہ وہ کھانا کھا کر اپنی کمرے کی پچھلی سائٹ والی ٹیرس پہ آ کھڑا ہوتا تھا جہاں سے اس کے گھر کا سویمنگ پور ایک بہت خوبصورت سا منظر پیش کرتا سویمنگ پور میں پڑھنے والی روشنیوں کا اثر اتنا دیز تھا کہ ان کا آکس دلاور کے چیرے پہ بھی پڑھتا اور پانی میں لہراتی روشنیوں کا آکس بھی لہرارہا ہوتا اور اس وقت بھی ایک ایسا ہی منظر دکھائی دے رہا تھا وہ کھانا کھا کر ٹیرس پہ نکل آیا اور دونوں ہاتھ ریننگ پہ جمعے سویمنگ پور کی سیم پڑھنے لگا ابھی اسے تقریباً پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ چند ملی جلی خوشپوہوں کا ایک نرم سا جھوکا اس کی سانسوں میں آ سمایا اور علیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پشت پہ اپنی پیشانی ٹکا دی آئی میسیو ڈرائیور آئی ویلی میسیو وہ این اس کے اکپ نے کڑی اس کی پشت پہ اپنی پیشانی ٹکائی بہت دھیمے اور لرستے ہوئے لہجے میں بہت ہی معصوم سا اظہار کری تھی اور دلاور کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے سر سے پاؤں تک پتھر کا کر دیا وہ جاندہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا ڈرائیور علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ پی اس کی پشت پہ رکھ دیا لیکن اپنی باہت وہ پرداشت نہیں کر سکا اور یقتم ایک چھٹکے سے اس کی سیند پڑھٹا تم یہاں وہ غصے اور بے یقینی سے بولا تھا البتہ علیزہ پہ نظر پڑھتے ہی چونکا تھا کیونکہ وہ سر تھا پا اور ہی نظر آ رہی تھی I'm sorry driver I'm really sorry علیزہ کی آواز بھرا گی تم یہاں کیوں آئی ہو تمہارے لیے علیزہ نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا تمہارے نزدیک میرے جانے کی اہمیت ہے لیکن میرے آنے کی کوئی اہمیت نہیں اس نے جیسے شکوا کیا جب اہمیت تھی تب تم آئی نہیں آج جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو اس نے اس لیزائیہ سے انداز میں کہتے ہوئے سرچڑکا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تم ایسا کچھ نہیں کروگے علیزہ کی صوبان اور الفاظ بے رکھ سے ہوگے طلاق کے پیپرز تیار ہو چکے اب تمہارا اور میرا رشتہ پین سے لکھ ہوئی ایک سائن تک رہ گیا ہے اور جیسے یہ سائن ہوگی ہر چیز ختم ہر بات ختم ہر رشتہ ختم پھر تم بھی ازاد اور میں بھی میں وہی driver کا driver تم وہی man کی man وہ دان پیس کر کہتا وہ دوبارہ پلٹا اور اس پر ایک کچھ اٹھی سی نظر ڈال کر مضبوط قدم اٹھاتا کمرے میں آ گیا میں جانتی ہوں driver مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی مجھے تم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھے لیکن میں کیا کرتی مجھے کچھ پتہ بھی تو نہیں تھا میں تو ہر حقیقت سے انجانتی مجھے تو صرف وہ پتہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا اور پھر ہم دونوں کا آپس میں روئیہ بھی تو ایسا ہی تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں تھے ایسے علاقے میرا بڑی حفیلی بڑی حفیلی چلے جانا کوئی بری بات نہیں تھی ہاں اب اگر میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں تو بے شک ناراض ہو جانا بے شک طلاق دے دینا بے شک گھر سے نکال دینا لیکن اس پار صرف اس پار معاف کر دوں علیز نے اس کے سامنے بھی اختیار اپنے ہاں چھوڑ دیئے میرے ذرف کی حد ختم ہو چکی ہے تھک چکا ہوں معاف کر کر کے وہ جنجلا گیا تمہارے ذرف کی حد ہماری سوچ سے بھی زیادہ وسی ہے ڈرائیور پلیز کوئی ارتجا کر رہی تھی آئی ام سوری میرے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے وہ سنگتھلی سے کہہ کر روخ موڑ گیا پلیز ڈرائیور مجھے وقارتندی کی بیٹی نہیں اپنی اممہ کی بہو سمجھ کر معاف کر دو علیز نے کچھ اس انداز میں اور کچھ ان الفاظ میں ارتجا کی تھی کہ دلاور کو کھڑے کھڑے کرنٹ چھو گیا ایک تو اس نے بات ہی ایسی کہتی تھی اور دوسرے اس نے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رکھے تھے اس کا پتھر ہوا کلیٹے ایک بار بھی تڑک گیا تھا اس نے علیزے کو بڑی کارتار نظروں سے دیکھا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہے کیا وہ پوری کر سکو گی تو وہ این اس کے سامنے کھڑا اس کے چیرے پہ نظریں جمائی ہوئے پوچھ راتا اور علیزے اب اس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ اس نے ذرا سے بھی تاخیر کیے بغیر اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر فوراں ہاں بھی پھر لی ہاں کروں گی ضرور کروں گی تم شرائط رکھو تو سی سوچ لو ایک پر پھر سوچ لو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تمہاری زبا اور کوئی سوچ آئی نہیں رہی تو پھر اور کیا سوچوں وہ اپنے سامنے کھڑے دلاور کو اس نظر سے دیکھ رہی تھی سے اسے یقین تھا کہ وہ اسے کھڑے کھڑے پتا کر لے گی کیونکہ اس کی یہ نظر زنگی کی پہلی ایسی نظر تھی جس سے وہ کسی مرد کو دیکھ رہی تھی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مرد اس کے اس مخمون نظر سے بچ جاتا اور اس پہ اثر نہ ہوتا ساری دنیا سے ناتا توڑ لوگی میری خاطر یہاں تک کے بڑی حویلیوانوں سے بھی وہ اس کے جہرے پہ نظریں جمعائے ہوئے پوچھ رہا تھا ہاں توڑ لوں گی سب سے توڑ لوں گی تم سے ناتا جوڑنی کی خاطر میں سب سے ناتا توڑنی کی حمت رکھتی ہوں کیونکہ اگر میری ماما آسیا فندی اپنے ہزبن کی خاطر ملک حویلیوانوں کو چھوڑ سکتی ہیں تو میں بھی چھوڑ سکتی ہوں بلکہ یہ کہنا بھی ٹھیک ہی ہوگا کہ میں بھی اس وقت بڑی حویلیوانوں کو چھوڑ کر ہی آئی ہوں وہ بھی صرف تمہاری خاطر علیزہ نے بڑے سکون دنیا سے کٹ کے رہ لوگی اتنا حسنہ ہے تمہیں وہ بھی جوابن سنجید کی سے ہی پوچھ رہا تھا مجھے اتنا حسنہ بخشنے والے بھی تو تم ہی ہونا میں ساری دنیا سے کٹ کے رہ سکتی ہوں یا نہیں یہ بات تم سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہاں یہ بات اور ہے کہ اب کی بار تو میں خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے ساری دنیا سے کٹ کر سب سے الگ پیسمنٹ میں قید کر رکھو جہاں تمہارے زیوہ کسی کا بھی آنا جانا نہ ہو جہاں صرف علیزہ ہو اور اس کا ڈرائیور ہو علیزہ کے ایسے بہکے بہکے سے جواب بے دھراور کی دل کو کچھ ہوا تھا اور اس کے موز اور جذبات کی رہر اس کی نس نس میں دھوڑ گی تھی کیونکہ وہ بڑے ہی اعتماد سے اپنے اور اس کے بیچ کے پاس دے مٹا کر ایک بلکل ہی نئی اور روح دیتی قربت کا حسار سا بانتی جاری تھی میری بیوی بند کرو گی یا میری امہ کی بہو وہ دو قدم اٹھاتا مزید اس کے قریب آگیا تمہاری امہ کی بہو بند کر رہوں گی علیزہ کے پاس تو ہر جواب پہلے سے تیار تھا وہ کیوں اس کی نظریں دھراور کی سوالیاں نظروں سے لپٹ کر چھٹیں کیونکہ تمہاری امہ کی بہو بننے میں بڑا فائدہ ہے اس کے شفاف ہونٹوں پر بگھرتی مدھم مسکراہت دھراور کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی کیسا فائدہ تمہاری امہ کی بہو بننوں گی تو میرا تم پہ روپ رہے گا اور اگر تمہاری بیوی بن کے رہوں گی تو تمہارا مجھ پہ روپ رہے گا اور اس روپ کی وجہ سے میں ہمیشہ تم سے ڈرپی ہی رہوں گی روپ تو تم مجھ پہ ہمیشہ سے جماتی ہو ہمیشہ تم نے مجھے ڈرائیور سمجھائے دلاور نے دلاور دو قدم آگے بڑھا اور علیزہ اسے اپنے اتنے قریب دے کر ساتھا ججا کر دو قدم پیچھے ہٹی دلاور اس کے ہون تھی میں سے کپ کپ آئے اور دلاور میں کیا چھپائے اس کے چھوٹے چھوٹے سوال پڑھتے جا رہے تھے علیزہ کی محبت علیزہ بھی بڑے جم کے جواب دے رہی تھی تو پھر اس محبت سے دور کیوں ہٹ رہی ہو قریب آونا دلاور نے ہاتھ بڑھا کہ اس کا ہاتھ تھام لیا قریب ہی تو آنا چاہتی ہو علیزہ کی آواز لرز کی کتنا قریب دلاور کی آواز کی گھم گھیرتہ بھی کچھ کم نہیں تھی علیزہ کی دھڑکنیں پہ تردیب ہو گی اور اس کی دھڑکنوں سے جیسے پورا محولی دھڑک اٹھا تھا کمرے میں فسو خیزی بڑھنے لگی تھی اتنا قریب کے دنیاں کچھ نہ رہے یہ قریب ہونا بھی کوئی قریب ہونا ہے دلاور پل حال اسے شرم دلارا تھا کیونکہ ان دونوں کے بیچے ایک قدم کا فاصلہ اپنی ہائے تھا اور وہ یہ فاصلہ بھی نہیں چاہتا تھا تو پھر کیسا قریب ہونا قریب ہونا ہوتا ہے وہ جھجکتے ہوئے بولی یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہئے دلاور فورا نہیں لاپروازہ بن گیا تھا جس پہ علیزہ اس کی لاپروائی دیکھتے ہوئے خود بھی جھجک کا دامن چھوڑنا پڑا اور وہ اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ مٹاتے ہوئے بے حدایستگی سے اس کے سینے سے رکھی تھی اور دلاور کو یوں لگا جیسے اس کی صدیوں سے بھٹکتی اور تڑپتی روح کو قرار مل گیا اور جیسے ایک دم سے ہر چیز شانت ہو گیا اور جیسے اس کی ساتھ پیچھائے عذاب پل میں چھوٹکیوں اور اس عذاب سے نکلتی اس کی روح ہلکی پھلکی سی ہو گیا اس کا تنون سرشار ہو گیا تھا اور اسی سرشاری اور فماری کے ہاتھوں بہکتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے رکھی علیزہ کو اپنے مضبوط بازوں کے شکنجے میں انتہائی زور سے پھنچ لیا اتنے زور سے کہ علیزہ کو لگا وہ اس کی سینے میں پیوست ہو جائے گی اور زور سے علیزہ کی پسیہ ٹوٹنے کو تھی مگر پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اور زور سے پھنچ کر ہت کر ڈالے مر جاؤ گی مر جانے دو وہ اسے بھی زیادہ سرگوشی سے بولی ایک بار پھر سوچ رو سوچ کری تو آئی ہوں علیزہ نے کہتے ہو اس کے گریبان میں چہرہ چھپا لی اور اس کے چہرے کا لمس دلاور کی سینے سے ٹکھانے لگا تھا جس سے دلاور کی رگوں میں سر پٹختہ جذبات کا جنور اور بھی مو زور ہونے لگا میرے جذبات کی شکتتوں کو سینی پاؤ گی اس نے علیزہ کو بازوں کے حسار سے ازاد کرتے بھی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر این اپنے چہرے کے سامنے کر لیا تم اپنی شکتتی عزماؤتوں سے علیزہ کا لہجہ بھی بوجھل ہو رہا تھا اور اس کی الفاظ بھی میری شکتتوں سے پہلے میری شرائط تو تم نے سنی ہی نہیں وہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے علیزہ کے رخصانوں کو سیلا رہا تھا مجھے تمہاری کسی بھی شرط سے انکان نہیں چاہے تو سائن کروالو سائن بھی کروالو مگر آخری شرط کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ہے آخری شرط وہ کیا بتا دوں ہاں اس نے اس بات میں سریلایا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو ریپنی شدید محبت کرو باقی ہر شہر کو بول جاؤ یہاں تک کہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی دیراور کی شیطتیں اس کے اظہار اور اس کے ارفاظ سے ہی ظاہر ہو رہی تھی بچوں کو بھی تو پھر ان سے محبت کون کرے گا علیزہ کو فوق کی ہوئی میں کس نہیں ہوں آخر میں کروں گا ان سے محبت تم صرف مجھ سے محبت کرو اس صرف مجھ سے شرط منظور ہے تو بات کرو دیراور کی نظریں اس کے جیرے کی کہ ایک نقش کو چھو رہی تھی اور بوسے دے رہی تھی لاہو کاغذ گلم میں سائن کرتی وہ یہ شرط ماننے کو بھی تیار تھی کاغذ گلم لانا ضروری تو نہیں سائن تو تم کسی بھی جگہ کسی بھی چیز پر کر سکتی ہو بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ مہر بھی رکھا سکتی ہو دیراور کا اشارہ اس کی گلابی شفاہ پھنٹوں کی طرف تھا اور علیزہ اس کا اشارہ سمجھ کر بے ساختہ رکھی لیکن ڈرائیور اپنو محبت کی حامی بھر چکی اور دیراور نے کہتے کہ اسے کچھ بھی کہنے کی مولت نہیں تھی اور اس کے سارے اتجاج بس سارے الفاظ اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لئے تھے اور وہ بھی اتنی شتت سے کہ علیزہ اس کی شرط اپنی مٹھیوں میں دبوستی رہتی لیکن پھر بھی اپنا آپ چھوڑا نہیں سکی ڈرائیور بڑی مشکل سے بڑی دیر بعد اس کے کھوئی ہوئے الفاظ واپس آیا وہ بڑی کوششوں کے بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی جی ڈرائیور کی جان کہوں میں سن رہا ہوں اس نے چکراتی ہوئے علیزہ کو ایک بار پھر واہوں میں لے لیا اور اس کے بعد بہت سرک اور اس کے بعد بہت سرکی بالوں میں ہاتھ پساتے گئے انہیں سہلایا میں رات پر نیسوئی مجھے نیند آ رہی ہے میرا بھی یہی حال ہے وہ گھنکیر آواز میں کہتا اس کے بالوں کو اور گردن کو ننمی سے چھوڑا تھا تو پھر سونے دو نہ مجھے علیزہ اس کی سانسوں کے رم سے قسمسائی آو سوڑاتا ہوں تمہیں وہ اسے یوں ہی باہوں میں لیے بیٹ پر بیٹ کیا اور بے حد نرمی اور بے حد آئیس دکی سے اسے بیٹ پر لٹا بھی دیا اور تم تم بتاؤ میں کیا کروں جاکتا رہوں یا سو جاؤں سو جاؤ علیزہ نے کہتے وہ اس کے گھڑے میں بازو ہمائل کر دیے میں پاگل نہیں ہوں کہ آج کی رات بھی سو جاؤں کیوں آج کی رات کیوں نہیں سو سکتے وہ نہ سمجھی سے بولی کیونکہ آج کی رات میرے پاس میرے سامنے میری باہوں میں میرے جاکنے کا سامان موجود ہے آج کی رات سونے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی کرپٹی پہ ریوالور رکھ کے گولی مار دوں اور مر جاؤں پلیز ایسے تو مت کو تو پھر سنانا کیوں چاہتی ہو میں کب سنانا چاہتی ہو میں تو چاہتی ہو کہ تم خود بھی جاؤ گا اور مجھے بھی جگاؤں بہت دھیمی آواز میں کہتے ہو اس نے پلکے چکا لی تھی اور دیلاور پہ ساختہ چلڑا اٹھا علیزہ وہ انتہائی زور سے اور انتہائی خطرناک دینوں سے دھا رہا تھا اور علیزہ کھل کھلاتی ہوئی چہرہ چپا کی کیونکہ دیلاور اب پوری طرح سے اس پہ ہاپی ہو چکا تھا اور وہ بے تہاشا ہستی ہوئی اور کھل کھلاتی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی کھل کھلاٹوں سے پورا کمرہ گونڈ رہا تھا ان کا یہ ملن بڑے سبر بڑی برتاش اور بڑے ضبط کے بعد ہوا تھا بڑی عذیتیں اور بڑے عذاب جھی لیتے انہوں نے اس لئے اس وصال کی رات پہ تو اب پورا پورا حق تھا ان کا اور اس حق کو پورے استحقاق سے وصول کرنے میں وہ دونوں ہی گم تھے اس طرح کے کائنات کا باقی ہر احساس ہی پسے پشٹ ڈال دیا تھا سوائے ایک دوسرے کے کیونکہ اس وقت علیزے کے لیے اس کا ڈرائیور اور ڈرائیور کے لیے اس کی علیزے ہی کھل کائنات تھی دل کی پوچھتے ہو تو پھر سن لو ہم نے بخشا تمہیں قیامت تک وہ کپڑے چینج کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیٹروم سے پاہی نکل آئی تھی حالانکہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے اسے اب بھی بڑی دیکھت ہوتی تھی مگر آج اس کا موڈ پریشور خوشگوار تھا اس دیہو وقت کے وقت کے ریلنگ کا سہارا لے کر سیڑھیاں اتر آئی تھی اس کا روح پاہر لون کی طرف تھا اور شبنم آلود غاز پیپاؤں رکھتے اس کی روح سرشار خورٹی تھی اس کا من صبح کی ایسی تازگی پر جھوم گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پھولوں کی کیاریوں کے بعد چلتی چند مخیز پھولوں کو چن چن کر اپنی چھولی میں بھرنے لگے اور اپنی بیدیانی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کتنے ہی پھول چن کر چن ڈالے تھے زری تم یہاں تم خود آئی ہو کیا نگارش بھی تھوڑی دیر بعد نماز وغیرہ سے پاری ہو کر نیچے آگئی اور نیچے لون میں تہلتی زری کو دیکھ کر پسطاف تھیرانی اور خوشکواریت کا شکاری ہاں میں لیکن تم یہاں کیسے نگارش کو باقی حیرت ہو رہی تھی کسی سہارے کی لیکن کیوں زری تم نے ایسا رسک کیوں نہیں آکر تم سیڑیوں سے گھر جاتی تو نگارش کو سوچ کر ہی جھڑچری سے آگی ارے ڈونٹ پر ہی بھا بھی کچھ نہیں ہوتا میں نے یہ رسک اپنے آپ کو اسمانے کے لیے لیا ہے اپنی حمد اور اپنا حوصلہ دیکھنے کے لیے لیا ہے یہ سب اب اگر آج میں کسی قدم پر گھر جاتی تو آپ نہیں جانتی کہ میں زنگی بھر اٹھ نہیں سکتی تھی سنبھل نہیں سکتی تھی اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا میں کہیں بھی نہیں گری اس لیے سمجھ لیں کہ سنبھل گئی ہوں اور چلنے پھرنے کے قابل ہو کیوں میرے قدم کمزور نہیں ہے مضبوط ہو گئی ہیں اب میں کسی بھی سارے کے بغیر چل سکتی ہوں اکیلی چل سکتی ہوں خود اکیلی زری میں کچھ اس انداز اور الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نگارش فورا نیچوں کی کیا بات ہے تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوا ہے نگارش خوچے بغیر نہیں رہ سکی میں اس لیے ایسا کہہ رہی ہو کہ میں آج بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش زری کی خوشی ایسی تھی کہ اس کے لہجے سے بھی چلک رہی تھی کیوں ایسا کیا ہوا ہے کہ آج تم اتنی خوش نظر آ رہی ہو نگارش کو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ علیزہ دلاور شاہ کے پاس واپس آگئے اپنے گھر اپنے شوہر کے پاس اور مجھے اس کے آجانکی بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ان دونوں کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا اور دلاور شاہ اس کی دلاور شاہ اس کی علیزے واپس ملکی اس لیے آج فجر کے نماز کے بعد صرف ان دونوں کے لیے ہی دعا کیے اللہ ان کا یہ ساتھ ہمیشہ اسلامت رکھے میری پھوپو کی علیزے ہمیشہ سہاگن رہے آباد رہے اور ان کی جھولی ایسے خوبصورت پھولوں سے بھڑتے زری نے کہتے ہوئے اپنی جھولی میں بھرے پھولوں کو بڑی نرم نکاحوں سے دیکھا تھا اور سارے پھول نے گارش کی جھولی میں ڈال دیا اور خود دھیمے قدم اٹھاتی اندر کی طرح پڑ گی بھابی میں سوچ رہی تھی کہ ہم نبیل حیات دلاور شاہ کو کھانے پہ انوائٹ کرتے اس طرح انہیں اپنی اپنی پیملیز کے ساتھ آنے کا موقع مل جائے گا اور عبداللہ بھائی بھی اپنے دوستوں سے مل کر خوش ہو جائیں گے کیا فیال ہے آپ کا وہ جاتے جاتے پڑتی تھی اور جوابن میں گارش میں ہے سر ہلا کر رہ گی موسیقا موسیقی